اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آبا ٹی وی تو ناظرین آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ عمرہ ظاہرین کے لیے مکہ اور مدینہ کے ہوتلوں کے بارے میں مکمل تفصیلات فرام کریں گے کہ ان کا کتنا ڈسٹنس ہے اور ان میں کیا سہولیات ہیں اور کیسے ہوتل ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اگر آپ نے میرا چینل آبا ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ناظرین آج جو ہم ہوتل آپ کو دکھانے لگے ہیں یہ ہے سفا ٹاور ہوتل مدینہ منورہ تو ناظرین اس ہوتل کا ڈسٹنس ہے حرم شریف سے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف ہے اس سے اس کا ڈسٹنس ہے چار سو میٹر چار سو میٹر کے فاصلے پر یہ ہوتل موجود ہے اور ایک خوبصورت بہترین ہوتل ہے اس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں لفٹ لابی ہے اس کی بہترین ساف ستھ روٹل ہے کچھ ہادہ لفٹ لابی ہے اور بہترین لفٹس لگی ہوئی ہیں اور کوئی مطلب راش وغیرہ والی بات نہیں ہے ایک ہوتا ہے ہوتل چھوٹے چھوٹے ہیریے میں بنے ہوتے ہیں اور وہاں راشو یہ دیکھ سیں آپ لابی کتنی کھلی لابی ہے بہترین کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اور کمرے بھی اسی طرح بہترین کشادہ کمرے ہیں اب آپ دیکھتے جائیں گے یہ دیکھ لیں آپ بہترین فاصلے کے اوپر بیٹ لگے ہیں یہ نہیں جوڑی اور کے بیٹ لگا گئے ہم نے خود ہوتل دیکھی ہیں کہ تین تین چارچر بیٹ ایسے گسائے ہوتے ہیں کہ بندے کے گزرنے کے رستہ نہیں ہوتا مطلب یہ بہترین ہوتل ہے اس میں کشادہ کمرے ہیں ساف ستھرے کمرے ہیں ہوادار ہیں اور اچھی جو تعمیر ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ بہت پرانا ہوتل نہیں ہے اور ایک سستہ مناسب اور اچھا ہوتل ہے اور اس کا فاصلہ جو حرم سے ہے مسجد نبی سے چار سو میٹر فاصلہ ہے اور یہ کمبل مارکیٹ کے پاس یہ ہوتل موجود ہے جو لوگ پہلے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں انہیں کمبل مارکیٹ کے بارے میں مکمل معلومات ہوگی انہیں پتا ہے کہ یہ کتنا ڈسٹنس بنتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں کمرے ماشاءاللہ ساف ستھرے بہترین کمرے ہیں ہوتل کے یہ آپ دیکھ لیں یہ واشروم بغیرہ بھی ساف ستھرے بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ہوتل میں جس وقت عمرہ ظاہرین جاتے ہیں وہ واشروم کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے واشروم گندہ ہے یہ واشروم جو ہے جیسے ہی نہیں ہیں بلک کے رہتا ہے اس طرح اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں اس ہوتل کی یہ دیکھتے جائیں آپ یہ دیکھیں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے بہترین مطلب آپ کو انشاءاللہ گر جیسا محول نظر آئے گا یہ دیکھیں لفٹ لابی آپ کو پھر جو نیچے ویٹنگ ایریا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب کھلا ویٹنگ ایریا ایسی لگا ہوا ہے عام سے بیٹھ ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسی ہوتل بھی دیکھے ہیں جن کا اسیپشن پہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ دو بندے بیٹھ سکیں بندے ہوتل سے باہر بیٹھتے ہیں باہر روڈ کے اوپر لوگ بیٹھ کر رہتے ہیں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے بہترین کھلا کشادہ ایریا ہے ڈائنگ ایریا بھی بہترین کھلا ہے آپ عام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں کوئی پرشانی نہیں ہے ہماشرم بغیرہ بلکل ری فرمشت ہے نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں آپ کمرے بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہوتل پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اس طرح کے مزید ہوتلوں کی ڈیٹیل لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور ان کا ڈسٹنس وغیرہ ان کے سہولیات اور ان کے سسٹم سارا آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد دکی گے اللہ حافظ اللہ حافظ